اسلام علیکم نیوز ون سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان جواد خمال پاکستان اور کشمیر یک جان دو قالب یوم یک جیتی ہے کشمیر پر ملک بھر سے ایک بار پھر کشمیری بھائیوں کی آواز میں آواز ملائی گئی ہے حکومت پاکستان نے بھی عالمی برادری کو اپنے اصولی موقف سے آگاہ کیا اقوام متحدہ کو بھی یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی قراردات پر عمل درامت کرانے میں مکمل ناکام ہے اور مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشتگردی اور ظلم و بربریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ آپ نے وقت دیا نیوز ون کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر مقیم کشمیری آج یوم ایک جیتی کشمیر بنا رہے ہیں آج کے دن کیا پیغام دیں گی آپ اقوام متحدہ میں پاکستان اور کشمیر کا مخدمہ انتہائی موثر انداز اور ٹھوس آواز کے ساتھ پیش کرتی ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں اس وقت ہم کہاں کھڑیں میں سمجھتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے ایک پیشرفت ضرور ہوئی ہے اور وہ پیشرفت یہ ہے کہ پہلی دفعہ ستر سال میں یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک ادارہ ہے یو این ہائی کمیشنر فور ہیومن رائٹس اس نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک رپورٹ شایع کی پچھلے سال اور اس رپورٹ میں انہوں نے ہیومن رائٹس وائیلیشنز کا سارا ذکر کیا بلکہ وہ تھی ہیومن رائٹس پہ ہی اور یہی کہا کہ ایک انڈیپیننٹ کمیشن آف انکوائری ہونی چاہیے جس کے تحت پھر یہ ایسٹین کیا جائے کہ حقیقت ہے کیا اور پھر اس حقیقت کو کس طرح سے اڈریس کرنا ہے تو میں سمجھتی ہوں آج جو پیغام میری طرف سے ہے یہاں سے وہ یہی ہے کہ صرف ایک دن ہمارا قومی یقجہتی کا نہیں ہوتا کشمیری عوام کے ساتھ روزانہ ہماری یقجہتی ہوتی ہے ان کے ساتھ آج کا دن ایک سپیشل سگنفیکن ضرور رکھتا ہے لیکن جہاں تک پاکستان کے سفارتی کوششوں کا تعلق ہے ہم ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں ہم سیکیورٹی جنرل کو آگاہ رکھتے ہیں ہم پریزیڈنٹ آف دی سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس جاتے ہیں ان کو بھی آگاہ رکھتے ہیں اور یہی ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ذمہ داریاں ہیں جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت ذمہ داریاں ہیں یون کو چاہیے ہے کہ وہ اس کو پورا کرے تو میڈم مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف فرضیاں ہو رہی ہیں بھارتی دہشتگردی ماں بڑھ رہی ہے وزیر آزم عمران خان بھی بھارتی مظالم کو بے ناقاب کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں عالمی برادری کو مزید کن گراؤن پر ہمیں کنونس کرنا ہوگا؟ میں سمجھتے ہوں کہ اس وقت جو سفارتی چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ ہماری سفارتی چیلنج یہ ہے کہ ہم سفارتی پریشر بیلڈ کریں اور اس کیمپین کو اور مضبوط کریں جیسے کہ وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ جو مومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ تو سٹرنٹھن ہو رہی ہے جیسے جیسے ہندوستان کے طرف سے بربریت بڑھ رہی ہے اسی طرح سے جو مومنٹ ہے وہاں پر ریزسٹنس کی اور سیفڈیٹرمنیشن کی اور ان کے لیے اپنے لیے حق کے لیے وہ بھی سٹرنٹھن ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آگے جا کے کافی کچھ کرنا باقی ہے سفارتی فرنٹ پر کیا کچھ کرنا باقی ہے کیا سمجھتی ہیں آپ مزید کیا اقتنامات ایسے ہونے چاہیے جس سے عالمی برادری سٹرنڈ لے بھارت کو پوش کرے بھارت کو زور دے کشمیر سے نکلنے کے لیے ہم اس پہ زور دیتے رہے کہ جو انڈیپیننٹ کمیشن آف انکوائری یو این کی جو اپنی کال ہے جس کال کو یو این سیکٹری جنرل نے بھی اس کی تائید کی ہے یہ واقعی ایک کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جائے اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جس قسم کا ہمارے پاس سفارتی حمایت موجود ہے اس وقت اوائی سی کی ممالک کی طرف سے اس کو بھی ہمیں سٹرنسن کرنا چاہیے تو جیسے کہ میں نے کہا ابھی چیلنجز باقی ہیں لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے آج نہیں روزانہ اور وہ آواز یہ ہے کہ ہندوستان کو اپنی اوکیوپیشن کو ختم کرنا چاہیے اور یہ ہومن رائٹس وائلیشن کا فوری طور پر خاتمہ کرنا چاہیے پاکستان اب اپنے اصولی موقف پر ڈڑ گیا ہے کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا مگر اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ناکام رہا ہے اس کی وجہات کیا ہو سکتی ہے نہیں دیکھئے سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز ہیں جن پہ عمل درامد نہیں ہوا تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے اور کافی سارے ہیں سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہے لیکن جیسے کہ فلسطین کے بھی ریزولوشنز ہیں اس پہ عمل نہیں ہوا اسی طرح کشمیر کے ریزولوشنز پہ عمل نہیں ہوا اور اس کی وجہات وہی ہیں جو کہ سیکیورٹی کانسل میں بہت سارے اور ایشیوز پہ بھی جب پیرالیسز ہو جاتا ہے تو یہ بگ پار پولٹکس آپ کہہ دیجئے رکاوٹ رہی ہے ماضی میں لیکن ہمیں تو آگے دیکھنا ہے ہمیں تو دیکھنا ہے کہ مستقبل میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم یو این کو بار بار یاد دلائیں سفارتی دباؤ جو ہے سفارتی پریشر جو ہے اس کو انٹینسفائی کریں اور یہ کوشش جاری ہے اور جاری رہیں گی جو پاکستان کی نئی حکومت ہے اس کی جانب سے بھارت تو تمام تصویہ طلب مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے مگر وہاں سے روایتی ہردھرمی کا ہی جواب آیا ہے مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی پر شہری عبادی پر فائرنگ بھی کی جا رہی ہے بھارت میں جو آنے والے انتقابات ہیں اب بڑی رکاوٹ ہے مذاکرات کی یا وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے کیا سمجھتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جب تک بھارت میں انتقابات جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹلوڈ نہیں ہوگا اس سے پہلے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مذاکرات کا کوئی پوسیبلیٹی ہے کوئی آثار ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ایک پر امن حل تلاش کرے کشمیر ڈسپیوٹ کا یہ سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز میں بھی ہے اور یہ ایک مورل ریسپونسیبلیٹی ہے میں سمجھتی ہوں بین الاقوامی سطح پہ سب کی اور اسی پہ ہم زور دے رہے ہیں کہ یہ ایک مورل ایشو بھی ہے یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے یہ سیلف ڈیٹرمنیشن کا ایشو بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو امید رکھنی چاہیے کہ حق کی فتح ہمیشہ ہوتی ہے اس میں وقت ضرور لگتا ہے اس میں کوششیں ہماری جاری رہیں گی اور ہماری کوششیں بلکہ ہم انٹینسف آئے بھی کریں گے اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہندوستان ہمارے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کا ایک پر امن حل نکالے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ نوڈی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں وقت دیا ناظرین ایک بریک کی نانیبہ میں جانا ہوگا اس کے بعد دن کریں گے اسے سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹنیٹ جرنرل ایٹائٹ نعیم خالد نوڈی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمن کشمیر کانسل یورپ علی رزا سید صاحب ایک بریک کے بعد ہمیں جوئنگ کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹنیٹ جرنرل ایٹائٹ نعیم خالد نوڈی صاحب ملیحہ نوڈی صاحب کے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن کشمیر کانسل یورپ علی رزا سید صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ جرنرل صاحب آپ سے آغاز کر لیتا ہوں آج حکومت تمام سیاسی قیادت اور پاک فوج کی جانب سے ظلوم کشمیریوں سے بھرپور یک جہتی کا اظہار کیا گیا بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف ہر روز آواز اٹھانتی کی ضرورت ہے صرف ایک دیتی کیوں کیا رائے ہیں آپ کی اس پر جی دیکھیں بیس تو ہم ہر سال یہ سولیڈیٹی دے مناتے ہیں لیکن اس دفعہ میرا خیال مختلف ہے اور اس میں سب سے بڑا رول تو خود کشمیریوں کا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور جس لیول پہ انہوں نے اس تحریک کو پہنچا دیا ہے اس نے خود بخود اٹریکٹ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو لیکن ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی فورن پولیسی جو فورن آفس ہے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ میں یہ نہیں کہتا ہے اس حکومت کے صرف دور میں نہیں اس کے شروع سے معاملات تھے فارضامپل ملیہ لوڈی کی اپوائنمنٹ پہلے سے تھی اور انہوں نے اس چیز کو بڑے شد و مد کے ساتھ اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ یو این جنرل اسیمبلی کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جہاں ترشیف لائیں تو تین چار جگہ جہاں بھی انہوں نے بات کی کشمیر کی بات ضرور کی او آئی سی کا سٹیٹمنٹ ایشو ہوا کشمیر کے حق میں آپ نے یوکے میں دیکھا پارلیمنٹری ان کے کمیٹی نے کہا بھی جو کل کی بات ہے پھر یورپین کمیٹی کے بارے میں بھی سن رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے وہاں بھی کوئی اس قسم کی بات ہونے والی ہے جو یو این کے جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے یہ انڈیا دیا ہے کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور دونوں ملکوں کا آپ سے بات کرنی چاہیے اور ہم مدد کے لئے تیار ہیں تو اوورال آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل کمیٹی ہے اس کا ایک رسپونس ہے اور وہ تو آپ کو یاد یہ ہے کہ ہیمن رائٹ کمیٹی نے جو رپورٹ ایشو کی ہے اور ایک اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں جو چینجز آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ بانستان سے نکلنا چاہ رہا ہے تو وہ جو ہندوستان کو ایک شیعت ہی امریکہ کی کہ وہ جو برطاو کر رہا تھا کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستانی حملے ہو رہے تھے یہ لائن اف کٹرول پہ اور دوری طرف مو کیا ہوا تھا امریکہ نے اس میں بھی اب تبدیلی آ رہی ہے اور ایک اور فیکٹر جو میں ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ جو سیبل سوسائیٹی ہندوستان کی انہوں نے بھی ریالائز کیا ہے کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں یہ درست نہیں ہے تو یہ تمام فیکٹر جو میں نے لسٹ کی ہیں یہ مل کر انہوں نے ایک ایسا پریشر کریٹ کیا ہے جو شاید یہ الیکشن تک تو یہ برداشت کریں گے جو بھی گورنمنٹ ہے لیکن بعد میں ان کو ضرور ٹیبل پر آنا پڑے گا اور اس کی وجہ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بھی گنوائی ہیں آلی نظر صحیح صاحب یورپ میں آپ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشنگردی کا معاملہ بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں اور کشمیریوں کا مقدمہ وہاں لڑ رہے ہیں وہاں کمیونٹی میں کس قدر اس مسئلے کے بارے میں آگاہی فران کی گئی ہے دیکھیں ایو نے ایک ون ملین سینیٹر کمپینٹ شروع کی ہوئی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ویرنس کریٹ کی ہے اور جو پبلک ہے یورپن یونین کی ان تک کی میسنج ہے اور وہ اپنے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان پر پریشر ڈال سکے اور اسی وجہ سے یورپین پارلیمنٹ کے اندر اس سے پہلے بھی ایک ریزلوشن آ چکا ہے ماسک ریپ پہ آ چکا ہے ابھی بھی یورپین پارلیمنٹ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور جس طرح پہلے جنرل صاحب نے کہا کہ یونیٹی نیشن کی ریپورٹ آئی نارویہ کے پرائم نیسٹر نے وزٹ کیا مقبوضہ کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا بھی تو انٹرنیشن کمیونٹی جو ہے وہ موف کر رہی ہے لیکن اس پریشر کو ہم نے اور بڑھانا ہے ہم نے کیونکہ بھارت ایک ہی لینگویج سمجھتا ہے جب تک بھارت پہ انٹرنیشن کمیونٹی کا پریشر نہیں آئے گا وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آئے گا پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ نیگوشیٹنگ کے لیے ہم تیار ہیں لیکن یہ بھارت یہ ہے جو ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہیں وہ طاقت کے بلبوتے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ تحریکی آزادی کو دبا لیں گے تو سر کھن مزید اقدامات کی ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشن کمیونٹی اب یہ تسلیم کر رہی ہے دیکھ رہی ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے تو مزید ایسے کیا اقدامات کیتا ہے کہ بھارت کو وہ پوش کریں بھارت کو زور دیں کہ کشمیر سے نکلیں اس طرح کے اقدامات نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اپنی کشمیر پالیسی جو ہے اس کو ری ویزٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کشمیر ایشیو کو اب آئی لائٹ کرنا شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ڈیلیگیشن جانے چاہیے جس کی ریپریزنٹیشن جو ہیڈ کرے اس ڈیلیگیشن کو وہ کشمیری ہونے چاہیے اور وہ تمام ذارہ لحکومتوں میں جائیں خاص کر وہ موالک جو میٹل کرتے ہیں جو یونائٹنٹیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہیں اور جن کا ایک ایک اکنومک لنک ہے انڈیا کے ساتھ وہ زیادہ پرشئر ڈال سکتے ہیں تو اوائی سی کا اپنی جگہ ایک رول ہے لیکن سب سے بڑا رول میں سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین اور جو امریکن پالیسی ہے اس میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے وہ تب ہی آئے گی کہ ہم فیکس اینڈ فگر کے ساتھ جائیں ہم انہیں بتائیں کہ جو ڈیلی بیسٹ پہ ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے یونائٹنٹی نیشن کی ریپورٹ بھی ہمارے سامنے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہیمن رائٹ پہ آٹھ گا یونائٹنٹی نیشن کی ریپورٹ کیا آپ نے بات کی نودی صاحب اقوام متحدہ اپنی قراردادوں سے منحرف ہے مسئلہ کشمیر سے متعلق بالکل ناکام ہوا ہے اس کی درپردہ کیا وجہات ہیں پاکستان تو اپنی سفارتی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے مگر عالمی برادری کا دہرہ بیار کیوں ہے آجی وہ دیکھیں یون او منحرف تو نہیں ہے لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاموش ہے یا سویا ہوئے انقراردادوں کے پر یہ تو آپ کو پتہ انٹرنیشنل پولٹکس کا وطیرہ ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں ان کی مرضی کے مطابق دنیا کے مسائل بنتے ہیں یا حل ہوتے ہیں تو بڑی پاورز کا انٹرسٹ اس میں بلڈن کرنا بہت ضروری ہے جیسے میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں بھی کام کرنے کے دور میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا جو ہماری لیڈرشپ کو حوصلہ پکڑنا چاہیے اور یہ جو ابھی امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے طالبان اور امریکہ میں اور اس میں پاکستان کا ایک بڑا قلیدی رول ہے پاکستان بیٹھا ہوتا ہے پچھلے بینچز میں یا ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے پاکستان کو اس وقت اپنی بات منوانی چاہیے یہ بہت وقت گزر گیا جس میں ہم لوگوں کی باتیں مانتے رہے امریکہ کی بہت باتیں ہم نے مانی ہے تو جیسے آرمی چیف نے کہا تھا کہ it is for the world to do more تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اسی یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ امریکہ یہ وضع کرے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں ہماری مدد کرے گا اور ہندوستان کو صرف بات چیت کرنے پر امادہ کرنے کے لئے ہماری مدد کرے گا ٹھیک ہے resolution تو کشمیر کی ایک دن میں نہیں ہوگی لیکن شروع تو ہوگی نا تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک لیور ہے ہمارے پاس اگر ہم سمجھیں تو باقی جہاں تاکہ یہ بات کر رہے ہیں دنیا کوئی level playing field نہیں ہے ہماری بات کوئی کیوں نہیں سنتا کسی کی بات کیوں سنتا ہے اس میں کچھ ہماری کوتائیاں بھی ہیں جس کو ابھی ہم overcome کر رہے ہیں جو کچھ کا ذکر میرے بھائی نے کیا ہے ہمیں اپنا pressure بڑھانا ہے diplomacy اور تیز کرنی ہے پھر آپ کو ایسے میڈیا میں ضرورت ہے ایسی language کی میرا کہنے کا مطلب ہے انگریزی میڈیا میں ingress ہونی چاہیے بی بی سی میں سی این این میں اپنا کوئی چینل انٹرنیشنل انگریزی کھولے تاکہ لوگ سنیں آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے ان کو آپ استعمال کریں جو لابنگ کی ٹکنیکس ہیں ان کو آپ استعمال کریں تو جتنا بھی طریقہ ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا وہ اور سب سے بڑی میرے خیال اچھی بات یہ ہوگی کہ جو civil society ہے ہندوستان کی اس کو ہم اپیل کریں کہ دیکھیں کہ اس موجودہ حکومت کی انتہا پسندی کی ویے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کتنا ظلم ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی جو متدل ذہن کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی حمایت کریں گے اور ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک بیانیاں رکھیں پاکستان کی طرف سے آوازیں دو تین نہیں ہونی چاہیے ایک آواز بلکل یک آواز بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے دیکھا all parties конфرنس ابھی بلائی گئی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے بلائی تھی اور انہوں نے ایک بیان دیا جو بلکل ہو وہ اس کے مطابق ہے جو پاکستان کی پالیسی ہے تو یہ بھی بڑا ایک ضروری چیز ہے کہ ابھی جو باتیں اٹھتی ہیں نا کہ کشمیر کا فیصلہ ایسے ہونا چاہیے یا ویسے ہونا چاہیے وہ بات کی باتیں ہیں پہلے ٹیبل پہ آنا ضروری ہے اور ہماری یک جہتی کا اظہار بہت ضروری ہے جیسے all parties جو حریت کانفرنس ہے کشمیر کی انہوں نے پہلے آپ کو پتا ہے الگ الگ کوئی بیانی ہوتے ہیں ابھی ان کا ایک ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہم کیا چاہتے ہیں اپنا حق خدرادیت پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے تو یہ ایک بیان ہمارا بھی ہونا چاہیے اور باقی آپشنز جو ہیں وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے جب ٹیبل ٹاک شروع ہوں گی اس سے پہلے ہمیں آپس میں نہیں بکھرنا چاہیے یہ بھی ایک فیکٹر علیہ نظر صحیح صاحب مقبوضہ کشمیر میں جس طرح پیلٹ گنز کیمیائی ہتھیار اور بھارت کی دانیب سے انسانیت سوز مظالم ڈھائے دا رہے ہیں کشمیری عوام پر وہاں انہیں زندہ تک جلائے دا رہا ہے نوجوان نسل کو قتل کرنا بھارت کی ریاستی دہشتگردی بن چکی ہے یہاں یورپ میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں مزید کس طرح متحرک کیا دا سکتا ہے اس معاملے کو لے کر دیکھیں یورپ میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان پر ہم کام کر رہے ہیں ان کو فیکس ان فگر چاہیے ہوتے ہیں ہمارا ریگولر رابطہ رہتا ہے مقبودہ کشمیر کے ساتھ سری نگر کے ساتھ اور جو ارگنیزیشنیں وہاں کام کر رہی ہیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ رپورٹ ہم یورپین پارلیمنٹ میں بھی دیتے ہیں ریگولر پیسز پہ اور جو انجیوز ہیں جو ہیمرائیس ارگنیزیشن ہیں ان کو بھی اور اس پہ اس سے پہلے بھی آئی سی جی میں بھی رپورٹ آئی تھی ایمینیسٹی انٹرنیشنل نے بھی لکھا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی اویرنیس ہو رہی ہے اور خاص کر جو کلنگز ہیں اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں بھارت بھارتی افواج جو ہیں وہ مقبودہ کشمیر میں بہت ظلم کر رہی ہیں ان کو میں اپنی طرح سے نازیز نے جرم کیے نازی نے جو جنگی جرم کیے تھے ست سال کے بعد ان کو جسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بھارتی افواج کو بھی میں یہ مشروع دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ دن آئے گا کہ آپ کو بھی جسس کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ظلم و ستم جو ہے مقبودہ کشمیر کے عوام پہ یہ بند ہونا چاہیے اور بلکل میرے بھائی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اسے لانا ہے پہلے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے گا اور اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوار کریں جو پاور بروکر ہے جو خاص کا جو میٹر کرتے ہیں ممالک اور بھارت پہ پریشر بڑھا کے اس کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو بھارت کے الیکشن ہے اس سے پہلے ہوں گے سرکار جو ہے وہ مانیں گی ان کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے ایک ہی اپشن ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خضراتیت دیں اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں گے علی رضا سید صاحب اور لیفرینر جنرل ریٹائر نئیم خالد نودی صاحب ہمارے سے پروگرام موجود ہے ایک بریک پر جانا ہوگا بات کریں گے کہ جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے مبصرین کو رسائی تک نہیں ہے وہاں پر اس بدنما چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے وزید کا اخدامات کرنے چاہیے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک کشمیری عوام کے جذبے کو سلام جو بھارت کے سامنے نہیں جھکے بھارت وہاں پر پاکستان زندوات کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور وہاں شہادتیں ہوتی ہیں پاکستانی پرچم تابوت میں لپیٹا جاتا ہے مبصرین کو رسائی نہیں ہے وہاں تک نعیم صاحب بھارت کے اس بدنما چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا اقتعامات کیے جائیں جو دنیا کو نظر آنے چاہیے جو ظلم سہرے ہیں اور جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ پاکستان کی جو پرومیس ہے پاکستان کو جو وعدہ ہے اس میں قلید ہی ایسیت ہے وہ اسی بنیاد پہ یہ جو اٹھا ہوا ہے سب کچھ معاملہ ہوا ہے اس لیے پاکستان کی بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو سیاسی مدد دیں گے ہم ان کو اخلاقی مدد دیں گے ہم ان کو ڈپلومیٹک مدد دیں گے تو ہمیں پورا دیکھنا ہے کہ سیاسی مدد میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں جس میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ملکوں کے جو گورمنٹس ہیں ان تک ہمیں رسائی ہو اور ان کو جا کے ہم اپنی بات بتائیں اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو اخلاقی مدد دیں گے تو یہ جو بات کرنی ہے میڈیا پر جو بات کرنی ہے جو بات پہنچانی ہے جو سیول سوسائٹی انٹرنیشنل سیول سوسائٹی ہے اس کو جو اپیل کرنی ہے وہ ساری اس اخلاقی سپورٹ میں آتا ہے ڈپلومیسی میں پھر صافظہ رہا ہے کہ ہمارے فورن آفیس کا کام ہے کہ وہ جو بڑے ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان تک جائیں اور ان کو کہیں جی آپ خود آ کے دیکھیں آپ کو ہم انوائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری طرف بھی آئیں اس طرف بھی جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان تو کسی کو اجازت نہیں دیتا بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو یو این کے ابزرورز ہیں عرصہ درات سے یہاں پر انچاس سے میرا خیال وہ ہماری سائیڈ پر موجود ہیں اور ہم ان کو لے کر بھی جاتے ہیں ایل او سی کے اوپر اور ادھر سے وہ انہوں نے ان کے دفتری بند کر دی ہیں ان کو آگے جانے نہیں دیتے تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اجاگر کریں اور انٹرنیشنل کمیٹی کو بتائیں خود ہمارا جو نوجوان ہے ان کے دل میں کافی سارے شبہات ہیں کہ جو انیس سو اٹالیس کی ریزولیشن تھی کراہداد وہ کیا تھی انیس سو انچاس والی کیا تھی وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کا قصور تھا حالانکہ اگر ان کے ڈیٹیل میں جائے تو بلکل کلیر نظر آتا ہے کہ بھی کس کا قصور تھا اس کی ڈیٹیل میں ہم اس وقت نہیں جاتے تو اپنے یوت کو بھی آپ کو کرنا ہے ایڈوکیٹ جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کشمیر کے مسئلے کے پیچھے ہم ہمارا اپنا کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا اور ہماری ہمارا جو رہنا ہے اس میں کیا کیا لنکس ہیں اور کیسے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا کیسے ہم جڑے ہوئے ہیں تو اس تمام چیزیں جو ہیں سیاسی طور پر اور سیاسی جب میں کہتا ہوں بیرونی اندرونی ڈپلومیسی اخلاقی مدد اندرونی بیرونی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس میں بہت جو ہے نا وہ سپیس موجود ہے اور اچھی اچھا ہم نے شروع کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پریشر کو لگتار مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ تمام شعبے جیسے میں نے کہے ہیں جیسے گنے ہیں ان سب میں کام کیا جا سکتا ہے بہت گنجائش پریشر کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ گنجائش بیالی عزیز صحیح صاحب کشمیری صرف استثواب رائے کی بنیاد پر حق کے خودرادیت اور علاقے پاکستان چاہتے ہیں تو پاکستان بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے مگر بھارت کشمیر میں اپنی ناکامی اور وہاں کے عوام کے جذبہ خوریت کے سامنے دھیر ہو چکا ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے مسئلہ کشمیر کی سالسی کے لیے کوئی آپشن زیر غور آنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں میں سارتا ہوں کہ بھارت انکار کر رہا ہے لیکن میں نے جو پہلے کہا تھا کہ بھارت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے ایک ہی وائد آپشن ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے اور کشمیریوں کی بات سنیں اور کشمیریوں کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے بھارت کے مزیراعظم جواللہ نیرو نے ایک بار نہیں کئی بار انٹرنیشن فورم پہ بھی وعدہ کیا ہوا تھا پلیبی سائٹ کا وہ پلیبی سائٹ کروانی پڑے گی اور کشمیریوں کون کا جب بنیادی حق ہے حق ہے حق ہے خودرادیت وہ دینا پڑے گا جس کے علاوہ کوئی چہارہ نہیں ہے آج جو سیول سوسائٹی ہے انڈین سیول سوسائٹی ان پولیٹس کے سیگمنٹ اور ایون جو گورنمنٹ کے سیگمنٹ ہے وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ بھارت کشمیر کھو چکا ہے کیونکہ بھارت نے جس طریقے سے سات لاکھ فوج مہا رکھی ہوئی ہے کشمیریوں کا جینہ آرام کر رکھا ہے ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور فیک انٹانٹر میں مارتے ہیں جس کے علاوہ ہمارے بچوں کو نابینا کیا جا رہا ہے ہماری ماں و بہنوں کو کردیب کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ انتہا کر دیا انہوں نے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی پھر کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان کو مزید ایکٹیو ایکٹیو لی ڈپلومیسی ہے ہماری جو لابنگ ہے اس کے طریقے کار کو دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی کس طریقے سے یورپ میں لابی کی جا سکتی ہے کس طریقے سے لابی جو ہے وہ ساؤتھی ساؤتھی سٹیشیا میں کی جا سکتی ہے یا جو اینا نارس امریکہ میں کی جا سکتی ہے کیونکہ جو لابی کا طریقہ آپ میڈل ہیس میں اپنائیں گے یہ ضرور نہیں نہیں کہ وہی طریقہ آپ یورپ میں اپنا سکیں وہی طریقہ یورپ میں بھی اپنایا جا سکتا ہے آپ کو پوائنٹ سامنے آیا ہے لودی صاحب پاکستان بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے مگر بھارت کشمیر میں اپنی ناکامی کشمیریوں عوام کشمیری دعوان اس کے جذبہ حریدت کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے اس مسئلے کی سالسی کے لیے کوئی آپشن زیر غور آنا چاہیے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی آزادی کو ہمیشہ کیلئے نہیں دبایا جا سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق بڑا یا چھوٹی طاقت کے ہونے سے نہیں آپ نے دیکھ لیا کہ جب افغان حریت پسندوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہا تو جو سوپر پاور تھی دنیا کی اس کے آگے سینہ سپر ہو گئے اسی طریقے سے کشمیری جس طریقے سے اپنا خون بہا رہے ہیں اور کھڑے ہیں اور جتنے ان کو کامیابیوں کی کچھ نشانی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو افواج ہیں ہندوستان کی کشمیر میں وہاں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں یعنی سوسائیڈ کر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں جو ان کے جوان ہیں وہ اپنے آفیسرز کو گولیاں مار رہے ہیں ان کے بہت سارے لوگ فوج چھوڑ کر بھگوڑے ہو رہے ہیں اور ان کو بہت منٹل سٹریس اندر سے گزر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا جو فنومن ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جل یا بدیر وہ ضرور ٹیبل ٹاک پر آئیں گے ہاں ایک چیز کہ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا پاکستانیوں کہ جب بھی آپ کسی اچھے کاؤز کی حمایت کرتے ہیں تو اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے آپ کے اوپر پریشر آتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان مشرق سے ایل او سی کی خلاف وردیاں کرتا ہے مغرب سے استعمال کر کے اوانستان کی سرزمین ہمارے اوپر مختلف قسم کے حملے کرتا ہے کلبوشن آپ نے پکڑا ہوئے آپ کے اندر سے وہ یہ اس قسم کے معاملات کرتا ہے تو اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور مقابلہ کرنے کا طریقہ جی جی مقابلہ کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیفینسیو رہیں یہ میری راہ ہے باراللہ میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمارا پورا حق ہے کہ ہم وہ اس کے ساتھ بھی کریں اور جب وہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ پریشر اور بڑھے گا وہ بھی روکے اپنا جو انگریس ہمارے اندر ہے ہم بھی روکیں علی نظر صحیح صاحب کشمیر پاکستان کی شہر آگے کشمیر اور پاکستان بلا شبہ لازم و ملزوم ہیں ہماری خاردہ پولیسی کا بنیادی ستون ہے کشمیر پاکستان کی نئی نسل بالخصوص نوجوان نسل کو اس معاملے سے روشناس کرانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومات ریاست معاشرے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کچھ خامیاں ہیں آج تک ہم نے بچوں کو خاص کر جو تعلیمی نصاب ہے چاہے وہ آزاد کشمیر کا ہو یا پاکستان کا ہو اس میں اس طریقے سے ہم نے کشمیر کے بارے میں کوئی چیپٹر نہیں رکھے کوئی نصاب میں کشمیر کو اس طریقے سے شامل نہیں کیا گیا تو یہ ایک کمی رہی ہے اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے جو یوت ہے اس کو جو ہے نا اس میں اویرنس کریئٹ کی جائے اور سکولوں اور یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں بتایا جائے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے اور کشمیریوں کا ساتھ ہونے والے جو مظالم ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا سیول سوسائیٹی یہاں کی دیکھیں جب بھی آج بھی ایک جو ہمیں سولیڈیریٹی کا دن تھا میں اس میں شامل ہوا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جذبہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے بچوں کے اندر جوانوں کے اندر بڑوں کے اندر جو ہونا چاہیے تھا لودی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کیا وجہ ہے وہ جذبہ جس کی شکایت کہنے علی رضا سید صاحب کس وعدہ سے اس کی کمی ہے نوجوان نسل میں بالخصوص دیکھیں جی جذبہ پیدا کرتے ہیں پہلے تو علم والی بات ہے جو انہوں نے درست کی آپ یہی بات چیک کر لیں کہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں ہمارے کونسٹیوشن میں لکھا ہوئے ہم جب چلے ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ کہیں کہ جی اسکولوں میں پڑھائیں اس کے معاملے کو بتائیں یہ تو بالکل درست ہے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے آئین میں یہ در جائے کہ کشمیر ہمارے خارجہ پولیفی کا کورنر سٹون ہے مختصر اس پر بھی سٹونگنے دراب کرے گا اگر کس طرح روشناس کرنا چاہیے مختصر سربان لائے دیں ہاں جی انفارم کرنا جی تو یہ جو ہے نا ان کو بتانا جتنے بھی ذرائع بلاک کے طریقے ہیں جو ذہنوں پر اثر ڈالتے ہیں جو ذرائع بلاک کے طریقوں کو استعمال کرنے صاحب ایفنی جنرل ریٹائر نعیم خالد نوڈی صاحب علی رضا صحیح صاحب شیرمن کشمیر کونسل یورپ ہمارے ساتھ آپ نے دیکھنا ناظرین موجود مقبوضہ کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی منظر کشی کرتے اس شیر کے ساتھ پروگرام کے اختتام کریں گے تو نے جلتی ہوئی جنت کو کبھی دیکھا ہے آگ میں جلتا ہوا کشمیر ذرا دیکھ اجانت دیجئے اللہ حافظ موسیقی